مردان اور ثوابی کے عوام کے لیے خوشخبری ایکنک نے چالیس کلومیٹر مردان ثوابی روڈ کے لیے تیرہ عرب روپے سے زائد کی منظوری دے دی قومی اقتصادی کونسل ایکنک کا اجلاس وزیر خزانہ شوکت ترین کی صدارت میں ہوا جس میں صوبائی حکومت خیبر پختونخواہ کی طرف سے مجموعی طور پر دو سو چوہتر کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر کے منصوبے پیش کیے گئے ان میں سب سے اہم منصوبہ مردان ثوابی روڈ چالیس کلومیٹر کا ہے جس کے لیے تیرہ عرب دو کروڑ روپے کی ایکنک نے منظوری دے دی اور یہ نظر ثانی شدہ تخمینہ علاقت ہے پروجیکٹ پر کام جاری ہے اور یہ چار رویا سڑک ہوگی جس سے مردان اور ثوابی کے درمیان مصافت انتہائی کم ہو جائے گی اس کے علاوہ جو دیگر دو سو چوہتر کلومیٹر مجموعی طور پر پروجیکٹس کے لیے فنڈز منظور کیے گئے ہیں ان کی مالیت اٹھائیس ارب پندرہ کروڑ روپے ہے اور یہ سارے منصوبے دو ہزار دئیس میں مکمل ہوں گے کچھ منصوبوں پر کام جاری ہے کچھ میں یہ جو یکم جولائی سے نئے مالی سال شروع ہوگا اس میں کام شروع ہوگا تاہم یہ سارے منصوبے دو ہزار دئیس میں کمپلیٹ ہو جائیں گے اس سے خیبر پختونخواہ میں جہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے وہاں انٹر سٹی فاصلے کم ہوں گے اور عوام کو سہولت حاصل ہوگی اس سلسلے میں وزیراعلا محمود خان نے مین کردار ادا کیا ہے پلیز سبسکرائب آور چینل شیئر آور ویڈیوز تھانکیو فر واشنگ موسیقی